اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپیسوٹ کی ابتدا کریں گے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے کلام سے اور کلام پیش کریں گے علی حسین جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ گمیں جہاں سے نکل گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بٹکے ہم جو سنبل گئے تو ہی کائنات کا راز ہے تیرا عشق میری نماز ہے تیرا عشق میری نماز ہے تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے ہو تیرے کرم کا جواب کیا تیری رحمتوں کا حساب کیا ہو تیرے کرم کا جواب کیا تیری رحمتوں کا حساب کیا تیرے نام نامی سے غم قدوں میں چراغ خوشیوں کے چل گئے تیرے نام نامی سے غم قدوں میں چراغ خوشیوں کے جل گئے تو مصوری کا کمال ہے تو خدا کا حسن خیال ہے مصوری ہے کمال ہے تو خدا کا حسن خیال ہے جن تیرا جلواتا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے تیر کیے تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے تیر کیے وہ تو ایک رات کی بات تھی کہ زمان جن سے بدل گئے یہ حلیمہ تجھ کو خبر نہ تھی کہ وہی زمانے کے تھے نبی وہ خدا کے کتنے قریب تھے تیری گود میں جو بہل گئے تیرا بندہ واصفے بے خبر تیرا بندہ واصفے بے خبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر تجھے جب پکارا بچش میں تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ ہم جو سنبل گئے جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمیں جہاں سے نکل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام بھی اور پڑھا بھی بہت اچھا اور جو اس میں قیمتی بات ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبل گئے سبحان اللہ میں بھی ادھری یہی سوچا یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ تھوڑا سا بھٹکے بھی ہیں اور بھٹک کے پھر وہ جب واپسی ہوتی ہے نا یہ پھر بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتی کسی مہربانی کے ساتھ ہی ہے ورنہ لوگ بھٹکے ہوئے تو بھٹک ہی جاتے ہیں نکل ہی جاتے ہیں تو کوئی تو ہو جو گرتوں کو تھام لے ساکی تو یہ بس مہربانی ادھر سے جب ہوتی ہے نا تو بھٹک پھر کہانی آئے جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ اندازہ کیسے ہوگا سبحان اللہ کیا بات ہے واقعی کمال بات ہے اب آجاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف بڑا پاورفل ٹاپک ہے اور لوگ ریلیڈ بھی کریں گے جیلیسی کی اوپر حسد کی اوپر اس دن ایک پیشنٹ آئی ان سے میں نے پوچھا کہ ان کو انگزائیٹی ڈپریشن نا بہت ان کی منٹل ہیت بہت افیکٹ ہوئی تھی تو میں نے پوچھا اس کی وجہ تو ایک لفظ میں انہوں نے جواب دیا کہ جیلیسی حسد اور حقیقت ہے کہ یہ جیلیسی انسان کو کیسے تباہ و برباد کر دیتی ہے تو اس کی اوپر روشنی جالے کہ یہ حسد کیا ہے جیلیسی کیا ہے یہ ہے تھی یہ کوئی باہر سے نہیں آتی ہے چیز جیسے ڈر ہے ہم نے ڈر پہ بات کی تھی کہ ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے اس طرح سے کچھ شر والی چیزیں ہیں موجود انسان کے بیچ میں کہیں پر اور جو چیزیں پھر اپنی حدود و قیوت سے باہر نکل جاتی ہیں وہ پھر ایک بقاعدہ بیماری کی طور پر بن جاتی ہے یہ جیلیسی جو ہے نا یہ بھی ان میں سے ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ حسد ہونا اور حسد کی سرکار وآلہ صاحب نے تعریف یہ بتائی ہے کہ کسی دوسرے کی صفت سے اس قدر جلنا کہ آپ کہیں کہ یا اللہ اس میں سے یہ صفت ہی نکال دے اللہ اکبر یا وہ اس حد تک پھر بڑھ جاتے ہیں اس کے بیچ میں کہ اس کو نقصان بھی پہنچانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ صفت ہے اس حد تک یہ بیماری جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے جی اور بڑے بڑے واقعات میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھئے جی مجھے یاد ہے بہت بچمن کی بات ہے ایک شادی پر ہم لوگ گئے تو چھوٹی بہنوں کی کپڑے پڑے ہوئے تھے جی ایسے تینوں کے سوٹ تو سرکار نے بروائے ہوئے تھے تو کسی دوسرے شاعر میں شادی تھی تو پتہ نہیں اس وقت کوئی نگاہ ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا باہر سارے ہم گئے تو جب واپس آئے تیار ہونے کے لیے تو دیکھا کہ بچوں کے کپڑوں کو کسی نے بلیڈ سے نا ایسے ایسے مار کے تباہ کر دیا بلکل اللہ اکبر یعنی کہ اس قابل بھی نہیں رہ گئے وہ کپڑے پہنے جا سے ایک دم سے سارا ادھم مجھ گیا کہ یہ کیا ہوا کس نے کیا کون ہے سرکار سب ایک لفظ نہیں بولے کہ کون ہے شاید پتا بھی ہوگا آپ کو کہ کون ہے لیکن ایک لفظ نہیں بولے آپ نے کہا اچھا چلو جو کپڑے ہیں نا وہ پہل لو کال والے پہل لو اللہ اکبر بچے تھے بچوں نے کہا یہ ٹھیک ہے آپ نے یہ پہل لیا تو لیکن امہ جی کو بڑا دکھ ہوا باقی بھی جو لوگ تھے بڑے ایک دم سے ہوئے کہ کسی نے جیلسی دکھائی ہے بچوں سے جیلسی دکھائی ہے جیلسی کسی بھی لیول پر ہو سکتی ہے وہ آپ نے کتاب میں لکھا ہوئے کہ کسی نے کسان سے پوچھا کہ بارش کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس نے کہا جی میرا کھیت سے رہا ہوتا ہے اس نے کہا بارش کے نقصان کیا ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا کھیت بھی سے رہا ہوتا ہے تو یہ وہ صفت جو جس سے دوسرے کو ہمارے پرانے محفل کے ساتھی جناب حنیف رامی صاحب حنیف رامی صاحب بن گئے چیف منسٹر پنجاب کے تو وہی واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا وہ کہتے ہیں میرا ایک کلاس فیلو تھا تو اس نے یہ گھلا کیا انہوں نے کہا یہ تو میرا کلاس فیلو ہے یہ کیسے چیف منسٹر بن سکتا ہے وہ کہا کیوں تمہارے کلاس فیلو تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے وہ اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے چاہے کاروباری مرائل ہو چاہے کوئی آفس ہو چاہے کوئی فیملی میں حسن کے لوگ حاصل پیدا ہوتے ہیں دولت کے لوگ حاصل پیدا ہوتے ہیں کامیابی کے لوگ حاصل پیدا ہوتے ہیں وہ مجھے سرکاروہ سب کا ایک شیر یاد آگیا آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو ملا میری قسمت مجھ کو ہے جو ملا میری قسمت تو ہے کیوں شرم سار آنکھوں میں آئے 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 اللہ اکبر واہ 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 تو ہے کیوں شرم سار آنکھوں میں بڑے پیارے اس کی شیر نہیں ہے کہ رازِ دل آشکار آنکھوں میں حشر کا انتظار آنکھوں میں وہ بھی ہوگا کسی کا نورِ نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں لے کے اپنی نگاہ میں کلزم آ میری ریکزار آنکھوں میں عبرِ رحمت میری نظر سے گزر جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں اور رات کیسے بسر ہوئی واصف دن کو ہے کیوں خمار آنکھوں میں تو یہ قسمت کے فیصلے ہیں کہ بہن بھائیوں کی درمیان حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اتنا بہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے گھر ایک پہلے ہو نا اولاد ہو تو دوسری اولاد آتی ہے نا جب تو ظاہر ہے وہ چھوٹا ہے بچہ جو بھی آیا ہے اس کو ٹیک کیر کی ضرورت ہوتی ہے ماں اس کا دھیان زیادہ کرتی ہے تو بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ جو پہلے والا بچہ ہے نا تو اس کو گودھ میں زیادہ بٹھاؤ وہ کہیں جیلسی نہ فیل کر جائے کہ یہ اس کے آنے سے میری ویلیو کم ہو گئی ہے یعنی کہ ایک دو سال کے بچے میں بھی یہ جیلسی پیدا ہو سکتی ہے یہ ان بیلٹ ہے انسان کی بھی اس کی سرشت میں شامل ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہوتی ہے لیکن یہ اس حد تک اس کا بڑھنا کہ آپ اس کے لئے برا سوچیں آپ اس حد تک جائیں کہ یا اللہ یہ صفت چین لے سے اس کو کیوں ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا اچھا یہ بھی ایک پھر یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا فرسر کارواز صاحب نے بتایا کہ ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک اچھا رشک تھوڑا سا پھر پوزیٹیو ہے کہ یا اللہ یہ اس کو جو صفت دی ہے مجھے بھی دے تھے سبحان اللہ وہ کہتے تھے نا کہ چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ تیرے میں پنجبہ بلن آئی ہوں تو آپ کہتے تھے کہ وہاں جاگے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ان کے چار چراغ تو جلی رہے یہ جو پانچ پا چراغ ہی ہے ہمارے اندر جلا سبحان اللہ ہمارے اندر بھی سوڑی سیپلائٹ ہے سبحان اللہ کہ رشک کا یہ فرق ہے کہ حسد ہے کہ کسی کے اندر وہ خوبی ہے وہ نہ رہے یا چھن جائے یا اس کو اس سے نقصان دیا جائے اور اس کا برا سوچا جائے اور رشک یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے نا میرے اندر بھی آ جائے سوفیہ کرام ان دونوں باتوں کو بسند نہیں کرتے نہ حسد کو نہ رشک کو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اپنی صفات ہیں ان کو ڈونڈو تم ان کے اندر کو خوبی پیدا کرو تم وہ کیوں مانگ رہے ہو تمہیں اللہ کی بانٹ پہ یقین نہیں ہے اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا سرکار بیلے سب کو شیر دیکھیں کتنا خوبصورت وہ شیر ہے کہ اپنے اپنے مزار میں واصف اپنی اپنی صفات کی خوشو کسی کی مستارلیوی صفات نہیں ہے یہ کئی سے چھینی بھی نہیں ہے کسی رشک میں مانگی گئی نہیں ہے یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالی نے اس کو خود عطا کی ہے اب وہ اپنی صفات کو ڈھونڈے اپنا چراغ جلائے اپنی روشنی پیدا کرے وہ دوسرے کے بل کو دیکھ کے ساڑا ہے تو اپنا دیا جلانے سے بھی وہ گریز کر رہا ہے تو وہ فساو ہے بیچارہ اس جگہ کے اوپر کہ بھئی اس کا گھر روشن کیوں ہو رہا ہے میرے گھر میں تو کیوں نہیں ہے لائٹ کیوں نہیں ہے میرے گھر میں وہ تیرے گھر میں تیل کا دیا ہے تو وہ تو جلالے اسی سے کوئی تھوڑی سی روشنی پیدا کر لیں اللہ تعالی کوئی بڑھا لے گا تیرا بھی کوئی بڑا بلب لگ جائے گا خیر ہے تو گبرا کیوں ہے جو یہ ان دونوں صفات کے اندر جو شخص ہے حسد تو بہت ہی صفلی ہے جس کو میں کہوں یعنی کہ کہتے ہیں کہ حسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ چیز تباہ ہونی شروع ہو جاتی ہے حسد بھری جس کو نظار کہتے ہیں نا نظار نظر لگانے والے وہ نظر لگانے والے بیسیکلی یہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کسی چیز کو تو کہہ دیں گے ہائے کیسی چیز یہ ہے وہ ہائے کہیں گے تو ماشاءاللہ کہتے ہوئے موت پڑی گی ان کو ماشاءاللہ نہیں کہیں گے کبھی کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ یہ اللہ تعالی نے تمہیں چیز دیئے اس پہ خوش ہونا اس کا شکر ادا کرنا ربطہ لگا تو وہ کہیں گے ہائے جب وہ ہائے نکلتی ہے نا تو وہ اگلی چیز کے اوپر اس کا ایفیکٹ آنا شروع نظر لگنا اس کو کہہ دیں اس کو حاسد کی نگاہ کہہ لیں تو وہ چیز جو ہے نا ڈسٹری ہونا شروع ہوئی تھی میں اپنے گھر میں میں نے ایکسپیرنس کیا دی کہ ہمارے میں نے مجھے کوئی دیکھے گئے کلے کی درخت تو وہ کلے کا آپ ایک درخت لگائیں تو تین چار ویسے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایسی اس کی کوئی خوبی ہوتی ہے ایک سے دوسرا دوسرے تیسر درخت تو پھلوں سے ماشاءاللہ بھراوا چاروں درخت لگے ہوئے تھے چاروں کے اوپر ایسے گچھے لٹکے ہوئے جناب کیلے کے اور ہم لوگ تیاری میں تھے کہ چلے تھوڑے سے اور پکیں تو پھر اس کو نیچے اتاریں اور نیچے اتار کے اس کو پکائیں گے بڑا اچھا کیلہ فس کلاس تو ایک جاننے والی ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہائی کیلے ہم لوگ یہاں تو کیلے لگتے نہیں ہیں نا ویسے بھی ایریا نہیں ہے یہ والا تو یقین کریں درخت کے اوپر کالے ہو گئے کیلے ہم نیچے نہیں اس کو اتار تیل در ٹائم کے وہ فیو ڈیز میں ہم اس کو اتارتے وہ درخت کالے ہونے شروع ہو گئے پھل لگا جل گیا اوپر ہی ایسی نگاہ ہوتی ہے یہ حاصد کی کہ وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے اس جگہ کے اوپر پتھر پھاڑ دیتی ہے پتھر پھاڑ نگاہ جس کو بولتے ہیں نا کہ حاصد کی نگاہ جو ہے وہ پتھر پھاڑ ہوتی ہے اور یہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ صفلی ہے یہ یہ جو آپ کے اندر ہے ویسے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو آسنِ تقویم پر پیدا کیا لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ شر ہے کچھ چیزیں ہیں جو شر بنتی ہیں جیسے قرآن میں کہا گیا کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا کہ وہ ہر چیز میں جلدی کرتا ہے اب یہ کوئی پوزیٹیو طور پر نہیں بتایا جا رہا ہے یہ نیگیٹیو طور پر انسان سرشتن جلد باز ہے شیخی خورہ ہے جلد باز ہے جلد باز ہے اب یہ احسنِ تقویم کو احسنِ تقویم جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جلد باز بھی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ انسان کو تخلیق کیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ انسان تو تُو نے بنا دیا لیکن یہ تیری زمین کے اوپر جا کے فساد کریں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں سے جو میرے لوگ ہوں گے وہ میرے پاس آئیں گے تو یہ جگہ جگہ پر نظر آتا ہے فیملیز میں نظر آئے گا چلتے پھرتے نظر آ جائے گا خواتین میں جولڈری سے بڑی متاثر ہوتی ہیں خواتین کپڑوں سے بہت متاثر ہوتی ہیں پیسوں سے بہت متاثر ہوتی ہیں تو اندر کی کہانی نہیں پتا ہوتی کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے اور اللہ نے اس کو تو یہ دے دیا ہے تو یہ بھی تو دیکھ لو اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا اس کا شکرانہ ادا کیا تو انہیں پہلے کبھی وہ شکرانہ نہیں ادا ہو رہا دوسروں کی چیزوں کے اوپر جلنا شروع ہے مردوں میں بھی ہوتی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا ہے کہ مردے سے کوئی بلکم وہ ہیں لیکن کہتے ہیں کہ خواتین میں اس کا رجعان زیادہ ہوتا ہے اچھا کمال کی بات ہے کہ خواتین بھی حسن سے جلسی ہوتی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے اور یہ میں میں نے observe کیا ہے شادیوں پر ایک دوسرے کو اس طرح سے کہنا کہ دیکھا تم سے زیادہ خوبصورت ہے نہیں اور بھائی اس نے کہا ہے کہ میں خوبصورت تھا اللہ اکمر ہے تو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے اس بات پہ وہ جلس ہو رہے ہیں اب یہ بہت زبردست قسم کی جو نا یہ جب بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو یہ ایک قسم کی بیماری آپ کے اندر آ جاتی ہے آپ جس چیز اور اس کا نقصان کیا ہوا اس کا نقصان یہ کہتے ہیں اس کو ون آئیڈ مونسٹر ایک آنکھ والا یہ مونسٹر ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے فوکسٹ ہے ایک ہی طرف دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے چل رہا ہے اور اپنی چیزوں کو وہ دیکھ نہیں رہا اور کہتے ہیں کہ جی جب دوسروں کی چیزوں کو یہ دیکھ رہا ہے اور ان کی چیزوں کو وہ تباہ کرنے کی خواہش کر رہا ہے اپنی چیزوں کو وہ سمجھ نہیں رہا ہے تو وہ ایمان کی کسی درجے پہ گر بھی رہا ہے ایمان کیا ہے کہ تقدیر ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو کیوں نے دیا یا اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں دیا اب یہ جو کیوں ہے نا یہ گلہ ہے کس سے اللہ سے آپ خالق کے سامنے مخلوق کا گلہ کر رہے ہیں غور کریں آپ کو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ جو پچھر بنائی ہے ٹھیک نہیں بنائی صحیح بنا مجھے والی پچھر بنا تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ یہ کہاں پہ جا کے آپ کو روکنا ہے اس چیز کو ایمان کیا کہتا ہے جی ایمان کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا رزق آپ کی شہرت آپ کی زلت آپ کا آنا جانا سب کچھ ہم نے دیکھ کیے تو وہ اللہ کی بانٹ کے اوپر راضی نہیں ہو رہا پہلی بات دوئی کون جیلس جو ہے ایمان کہ میں کہتا ہوں رشک والا بھی ڈال دیں اس کو بھی پیچھ میں خیر ہے کوئی بات نہیں کہ وہ بھی اللہ کی بانٹ پر راضی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیا ہے مجھے بھی دیں زد ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زد تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں پرداش کرتا نہیں وہ تو پھر ہیو قیوم ہے وہ تو اور طرح سے پھر بیو کرتا ہے تو یہ آپ غور کریں کہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جتنی دن وہ حسد کر رہا ہے نیگٹیویٹی میں ہے اور وہ اس کی نیکیاں کھائی جا رہی ہیں مائنس ہو رہی ہیں جو کیوئی ہیں نیکیاں اب یہ کرنے ہی تو بات کی بات ہے جو کیوئی ہیں وہ بھی مائنس ہونی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ وہ اللہ کی بانٹ کے اوپر راضی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہانی ایک بنی ہوئی ہے جی پاکستانیوں کی نا کہانی ایسے ہی جس ہی نے بنائی گئی ہے وہ کہتا ہے جی گیا نا تو وہ دوزخ میں تھے کوئے تو لوگوں کو ڈالا ہوا تھا اس کے بیچ میں کوئے میں اور اوپر بیٹھا ہوا تھا ایک فرشتہ وہ جو کوئے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا وہ اوپر سے مارتا تھا اور وہ واپس کوئے میں چلے جاتے وہ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک کوئے تھا اس کے اوپر فرشتہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا وہ نے دیکھا کہ یہ پاکستانیوں کا کوئے ہیں وہ کہتا ہے جو اوپر آنے کی کوشش کرتا تھا وہ نیچے والا ٹانک ہے ان سے اس لیے اوپر فرشتے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ اپنے دشمن خود نہیں ہے سارے کے سارے اللہ اکبر بھائی ہم یہ کہانی بنائی بھی سرکار بھی آوڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں انہوں نے ادھر بھی اتراز ڈال لینا ہے چلو میں ادھر ہوں میرا چچا کا بیٹے ادھر کیا کرنا ہے اچھا یہ غور کیجئے گا ڈاک صاحب یہ نظر آتا ہے میں نے ایک شخص کے موں سے یہ بات سنی کہ اگر مجھ سے پہلے یہ جنت میں چلا گیا تو میں نہیں جاؤں گا جنت میں اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں ذرا وہ میں نے آپ کو سنیا تھا نا اشفاق صاحب کا ایک واقعہ کہ اشفاق صاحب نے سرکار سے سوال پوچھا کہ بھائی صاحب یہ جو بیڈیو جیسے لوگ ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے جس کو کسی دوسرے کے جنت میں جانے پہ اتراز ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے سارے پسند کرنے پڑیں گے سارے پسند کرنے پڑیں گے وہ کہتے ہیں یہیں پہ سب کو معافی دے جاؤ یہیں پہ سب کو اجادت دے جاؤ کہی حران نہ ہو جائیں یہ کیسے جنت میں آگیا تو مسئلہ پڑھ جائے گا وہاں پہ تمہارے لیے اس کو نہیں مسئلہ پڑھنا تو یہاں پہ ہی زندگی میں فیصلہ کریں کہ یہ لوگ ہیں ان کو ایسے کریں معاف کریں ان کی چیزوں کو اپریشیٹ کریں اور یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گے اس کا حل کیا ہے کیسے کیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر نا اس کی صرف انٹینسٹی کو درہ چیک کیجئے قرآن پاک میں ہے ان کو کہا جاتا ہے سورہ موزتین سورہ فلق اور سورہ ناز یہ کہتے ہیں کہ دو محافظ سورہ ہیں قرآن کی موزتین اور ان کا نزول جو ہے وہ مدنی ہے مدینہ شریف میں ان کا نزول ہوا اور اس سے کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ جادو کا شائبہ تھا کہ کسی نے جادو کیا تو یہ دو صورتیں ان کا نزول ہوا اور کہا گیا کہ ان کو پڑھیں اور ان کو پڑھنے سے وہ جو بھی شائبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس میں جو حسد کی اوپر جو بات آئی ہے وہ آئی ہے سورہ فلق میں کل عوض برب فلق قسم ہے صبح کے رب کی نہیں کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی اب یہ صبح کے رب کیوں کہا گیا صبح کے رب ہوتا ہے جو تاریکی کے بعد سورج اجالہ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہم دو چیزیں کرتے ہیں نا کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ تاریکی ہے یہ اجالہ ہے یہ صفلی ہے یہ نورانی ہے یہ نیگٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے تو رات کو یہاں پہ ایز نیگٹیو یوز کیا گیا یہ رات کے اندر یہ بھی کریکٹرسٹکس موجود ہیں کہ رات کے بیچ میں صفلیات والے لوگ زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سواپ بچھو رات کو نکلتے ہیں چور رات کو نکلتا ہے نیگٹیو چیزیں اب آپ گھرنا شروع کرتے ہیں اپنے دل میں مجھے نہ بتائیے گا تو زیادہ تر چیزیں رات میں چھپ کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا حالانکہ اللہ حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے یہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ رب ہے جو اندھیرے کو پھاڑ کے تو سورج نکالتا ہے روشنی پیدا فرماتا ہے تو وہ ہے یہ وہ والا رب کہا گیا ہے کہ جو صفلیات سے نکال کے آپ کو نور کی طرف لے کے آتا ہے اس رب کی بات ہوئی قلعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور جو کچھ اس نے خلق کیا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں یعنی کہ دیکھیں خلق ہے اللہ تعالی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا لیکن اس خلق کے بیچ میں شر موجود ہے و خیر ہی و شر ہی من اللہ خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے اس ہی نے پیدا فرمایا ہے یہ سارا کھیل تو بنائی انسان کے لیے ہے نا کہ خیر بنائی شر بنائی پھر اس میں انسان کو چھوڑا چلو بھئی اب یہ دو راست ہیں تمہارے پر دیکھتے ہیں تم کدھر جاتے ہو کیا کرتے ہو تمہارا حساب کتاب اس کے حساب سے ہو گیا در آیا بھی سمجھایا بھی پیار بھی دیا سارا کچھ کیا لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے شر سے پناہ مانگی آگے کہہ جی و من شر ما خلق و من شر غاز سکن ازا وقب اور رات سے پناہ مانگی ہے جب وہ واقع ہو جائے اب یہ رات وہ والی رات جو میں نے آپ کو سمجھایا یہ وہ رات نہیں ہے کہ نیم شب والے جس کا ہم نے ذکر کیا کچھ لوگ اس کے بیچ میں بھی عبادت کر رہے ہوتے لیکن شر والی چیزیں جو ہے نا وہ بھی زیادہ تر رات کو بکو ہو رہے ہیں اور یہ اس رات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کہ اس رات سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ آ جائے یعنی کہ اس کے اندر بھی ایک نیگٹیوٹی چھپی ہوتی ہے اور اس سے بھی پناہ مانگی ہے کہ یہ خیر کی رات ہو و من شر نفع سات فل اکد اور کس سے پناہ مانگی جو گرہیں بنا کر اس کے اوپر پھونکتی ہے فی میلز کا ذکر ہو رہا ہے میلز کا ذکر نہیں ہو رہا پھونکنے والیاں پھونکنے والیوں کا ذکر ہوا ہے اچھے یہ بھی اب یہاں پہ اب گوھر کریں کہ اس کا مطلب ہے جادو برحق ہے جادو برحق ہے موجود ہے صفلیات موجود ہیں اور ان سے بھی پناہ مانگی جاری ہے سرکار وعد صاحب کی جب سمیل نے آخری پانچ چھ مہاں کی بگر میں بات کروں تو اس دور میں بھی نا ایک صحاب آئے تھے سرکار کے پاس اور انہوں نے کہا جی آپ پہ جادو ہو گیا اب وہ جیسے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ لوگ نہیں نہ مانتے کہ سرکار پہ جادو ہو سکتا ہے ان پہ کیسے جادو ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بشری تقاضے ہیں سارے کے سارے تلوار لگی گی تو سرکار دولم کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں زخم آئے ہیں خون نکلائے ہیں بیماری آئی ہے تکلیف آئی ہے بھوک لگی ہے بشری تقاضے ہیں سارے تو یہ بشری تقاضوں میں یہ بھی بات کہیں پہ ہوتی ہے تو ہم اس لئے کہتے ہیں سرکار پہ بھی شائبہ ہے تو میں اپنے والد محترم کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ شائبہ ہے ورنہ تو شاید سارا کچھ ایک پلان کی تحت ہی چل رہا ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ نا کہانی سنیں جی بڑیو میں ازار انہوں نے یہاں ایک جگہ کا نام لیا لاہور میں کہ یہاں پر وہ فلانا ایک مسیح ہے اور اس مسیح کے پاس جو ہے نا وہ کلیمہ آتی ہے ہر سال آتی ہے اس کو ایمپاور کرتی ہے اور وہ بدلے میں جو کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ہی پتا کیا پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے نیکی کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے صفلی بھی عمل جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ بھی درجہ بہ درجہ ان کے اثرات موجود ہیں تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اب مجھے بھی سرکار نے کہہ دیا کہ بھئی تم جب کسی نالے سے گزرو گندی جگہ سے گزرو تو تم چاروں کل پڑھا کرو تو موزہ تین بھی اسی لیے یہ یہ ایک قسم کا آپ کا ٹول ہے آپ کا ویپن ہے اگینس دیفینس سسٹم ہے آپ کا اگینس ڈا ایول ایول آئے جو بھی آپ کہہ لیں کہ آپ یہ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں سوڑ ہے جسے ہم وہ ایول کو ہم نے کاٹنا ہے مارنا ہے اس کو تو یہ بقاعدہ طور پر کام کرتے ہیں یہ موزہ تین سپیشلی یہ جو دو آیت ہیں آپ چاروں کل پڑھیں بہت اچھی خوبصورت بات ہے اللہ کی وحدانیت بھی ہے اس کے بیچ میں سارا کچھ اس کی طاقت بھی ہے بیچ میں اور یہ خود اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ اس کام کے لیے آپ پڑھیں یعنی کہ صفلیات موجود ہیں اور وہ جو گرہے لگا کے پھونکنے والی جو عورتیں ہیں ان سے پناہ مانگی وَمِنْ شَرْنِ رَحَاسِدٍ اِزَا حَسَد اور حَسَد کرنے والوں سے یا اللہ تعالی یعنی کہ آپ دیکھیں انٹینسٹی چیک کریں جی کہ پناہ مانگی جاری ہے کسے رات سے پناہ مانگی جاری ہے شرق خلق کے شرق سے عمل کرتے ہیں ان سے پناہ مانگی جاری ہے جو خلق کا شر ہے اس سے پناہ مانگی جاری ہے جو گرہ پھونکنے والی ہیں ان سے پناہ مانگی جاری ہے اور ساتھ حَسَد سے پناہ مانگی جاری ہے یعنی کہ حَسَد کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے اندر ایک صفلی چیز رکھتی ہے تو کتنی یہ طاقتور چیز ہے یہ حَسَد نیگیٹیو یعنی کہ یہ بھی اگر بڑھنا شروع ہو جائے حَسَد آپ کا یہ تو یہ اس حد تک جا سکتی ہے کہ یہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کو بھی نقصان اللہ حَسَد کیونکہ یہ لوگ اپنے اندر جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تجھے کیوں مل رہا ہے یہ نہیں کہہ رہے مجھے کیوں نہیں مل رہا یہ تو پھر تھوڑا سا بہتر ہے نا رشک والے لوگ ہیں تجھے کیوں مل رہا ہے یہ بعض اوقات کلیکٹیف بھی ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات انڈیویجول بھی ہو رہا ہوتا ہے اب ملکوں کا بھی ہو رہا ہوتا ہے ارگنیزیشنز کا بھی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بات سمجھیں کہ جب کبھی یہ ارگنیزیشنز ہم میں دیکھا ہے میں بھی جاب کرتا رہا ہوں ایک مدد کی ہے میں نے بھی جاب تو ہمارا نا ایک ادھر بچہ تھا تو وہ آیا کیش آفیسر یعنی کہ چھوٹے گریڈ کا بلکل انیشل سٹیج بینک میں جیسے آتے ہیں کیش آفیسر آیا لیکن اس بچے کے لنکس بڑے اچھے تھے تو وہ برانچ تھی اس وقت سمجھیں ہر برانچ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ برانچ ہے یہ دس کروڑ کی برانچ ہے یہ بیس کروڑ کی برانچ ہے یہ پچاس کروڑ کی یعنی کہ اتنا اس نے اپنے پاس ریزروائر کٹھا کر لیا ہوئے لوگوں نے اس کے بعد ڈیپوزٹ کر آیا ہوئے وہ جناب برانچ تھی جی اس کی ٹوٹل ویلیو تھی تقریباً کو گیارہ کروڑ پہ اور پتہ چلا کہ جی اس میں سے دس کروڑ پہ ہے تو وہ کیش آفیسر کٹھے کر کے لائے یعنی کہ اتنی اس کے لنکس تھے اور اس نے ادھر ادھر سے سب کو بلا کے پیسہ گٹا کیا برانچ میں جمع کروا دی تو ہیڈ آفیس کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت کام کا بچہ ہے تو انہوں نے کیش آفیسر سے اس کو سیدھا برانچ مینجر لگا دیا انہوں نے کہا آپ برانچ سبھالو وہ اس نے ماشاء اللہ برانچ بھی سبھال لی کیش فلو بھی ٹھیک کر دیا برانچ مینجر کے سب سے جو ضروری کام ہی ہوتا ہے کہ برانچ میں کیش فلو درہا تیز رکھے جی ہر سال تارگیٹ بڑھتا جاتا ہے کوش نہ کوش تو انہوں نے کہا یہ بچہ بہت کام کا ہے اس کو صحیح یوٹلائز کریں برانچ مینجر بن گیا اب کیش آفیسر سے اس کو برانچ مینجر پہنچنے کے لیے کم از کم کوئی چار پانچ لیول میں سے گزرنا تھا اور وہ بن گیا سیدھا برانچ مینجر اب جب وہ برانچ مینجر بنانا تو جو اس کے جو قریب کے لوگ تھے نا وہ اس سے جیلس ہونا شروع گئے بقاعدہ طور پر اور اس کے خلاف ہیڈ آفیس میں کچھ نہ کچھ نیگیٹیویٹی اور کبھی لڑکی کا فیر کبھی کچھ کبھی ڈی مورالائز کرنے کے میسیجز اس طرح سے کر کے اس کے خلاف بقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا کجائز کے کہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں شاباش بھئی تو نے کیا کمال بات کی ہے تو نے بہت اچھا کام کی ہے تو اس کے خلاف پلوٹنگ کرنی شروع کر دی چھوٹے چھوٹے اداروں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بس نہیں چل رہا ہوتا نا کہ ہم اس کا کچھ کرسے کہ وہاں پہ اس کی جو ہے نا اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ چیز لگانی شروع کر دیں گے یہ کیسے مشہور ہو سکتا ہی اس کے اندر کیا خاص بات ہے یہ دیکھیں وہ سرکار نے فرمایا نا کہ جہاں پر کرم کا پیہ چل رہا ہونا وہاں پہ مداخلت نہ کرنا یہ ٹرین ہے چلتی تیز رفتار ہے اس کے آگے آنے کی کوشش نہ کرنا کچھ لے جاؤ گے کیونکہ رحمت کا معاملہ چل رہا ہے جہاں پہ جہاں کہیں پہ آپ کو نظر آ جائے نا کہ یہ رحمت کی بات ہے اس کے آگے نہ کھڑا ہونا اچھا یہ بھی ایک جگہ بتائی کہ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ یہ جو اس کی اضافی صفت اس کے بیچ میں جو آئی ہوئی ہے یہ نیگٹیو آئی ہوئی ہے اسے کوئی بھلا نہیں ہونے لگا تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور یہ بات بتاتی ہے پورا واقعہ کربلا سبحان اللہ کہ وہاں پر اس کو مل گئی ایک باپ کی طرف سے صفت مل گئی تو وہ لیکن پوزیٹیو نہیں تھی تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ یہ حق نہیں ہے یہ رحمت نہیں ہے یہ زہمت ہے یہ تباہی ہے اب اس کے خلاف وہاں کھڑے ہو گئے تو یہ بات کسی کے اندر جب کوئی صفت آپ ڈیٹیک کر رہے ہیں نا تو اسے حسد کر رہے ہیں یا رش کر رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں دیکھیں کہ یہ رحمت کے زمرے میں اس کے پاس سے بات آئی ہوئی ہے اب کسی کو اللہ تعالی نے خوبصورت چہرہ عطا کر دی ہے تو اس میں اب اس کا کمال تو کوئی نہیں ہے اللہ تعالی کی مہربانی اگر کسی کو اللہ تعالی نے صاحبِ بیان بنا دیا ہے کتبِ ارشاد بنا دیا ہے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہے تو اس کے سامنے نہ کھڑے ہونا وہ پھر وہاں پہ وار چل لے گا تمہارے ساتھ تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے تو جہاں یہ سمجھو کہ یہ بات اللہ کے منشور کے خلاف ہے جو چل رہی ہے تو وہاں پہ تمہیں اجازت دکے تم اس کے خلاف کھڑے بھی ہو جاؤ تو یہ بڑی ضروری میں آپ کو چھوٹا سے یہ جو فرق بتایا ہے نا میں نے کہ یہ بات بھی ساتھ میں ضرور انڈرسٹینڈ کرنے کہ جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ نہیں آنا سامنے اور جہاں پر پتہ چلے کہ نہیں یہ رحمت کے علاوہ والی کوئی بات ہے تو آپ کو اجازت ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے وہاں پر لیکن جن کے بارے میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسد والے لوگ ہیں یہ ہر چیز کو اچھا یہ اکثر ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جو چیزیں آپ کی اپروچ میں ہوتی ہیں ملکہ کبھی کسی نے پرنس چارلز سے حسد نہیں کیا ہوگا ہماری رینج سے باہر ہے بیرک اوبامہ سے حسد نہیں کیا ہوگا ہماری رینج سے باہر ہے حسان کی لگی ہمارا حسد کہاں پہ ہوگا ہماری رینج کے لوگوں میں ہمارے قریب کے لوگوں میں جہاں پہ ہم متاثر کر سکتے ہیں جہاں پہ ہماری آواز کوئی مانے رکھتی ہے جہاں پہ اور کچھ نہیں تو جاگے اس کو ٹائر پنچر کر دیں گے بلکہ ریچ والے لوگ نا تو ان کے ساتھ یہ حسد والے معاملات ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آپ کی پہنچ میں ہیں ان کو یا تو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یا پھر ان کے لئے برا سوچیں گے گھر میں ماں بیٹی میں حسد ہو سکتا ہے اللہ حکم بھائیوں میں حسد ہو سکتا ہے بلکہ بھائیوں میں حسد کی تو پہلی مثال ہی اس دنیا میں آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جھوڑے جھوڑے پیدا ہو رہے تھے تو حکم یہ تھا کہ یہ جھوڑا بہن بھائی اگلا جھوڑا بہن بھائی اور یہ دونوں آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں بہن بھائی آپس میں نہیں شادی کر سکتے ہیں دو بہن بھائی علادہ دو بہن بھائی علادہ تو حابیل کابیل کے لڑائی کی اس بات پہ ہوئی تھی اس نے کہا اس کو جو بیگم مل رہی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے میری بیگم سے جو مجھے ملنی ہے تو میں نے اپنی بہن سے شادی کرنی اس بات پہ جھگڑا شروع یعنی کہ یہ بات کہیں سرشت میں موجود ہے انسان کی کہ حسد کہیں اس کے اندر پڑاوہ ہے لیکن اگر یہ جوالہ پھٹ جائے تو یہ تم پھر دیکھیں وہ حابیل نے کابیل کو پھر مارتی ہے کبر بنا دی اس کی کہتے ہیں کوئے نے آگے بتایا ایسے کبر بناتے ہیں کبر بنانے کا پہلا کونسپٹ کوئے نہیں دیا دوستوں میں ہو جاتا ہے اکثر ایک ساتھ چلنے پھرنے والے لوگ وہ مجھے نا تری ایڈیٹ کا وہ یاد آگے ایک بڑا مشہور اس کا ڈائلوگ تھا اس نے کہا کہ دوست فیل ہو جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اگر دوست فرسٹ آ جائے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہیومن سائیکی کا ہم نے نیا سبق پڑھا ہے کہ دوست فیل ہو جائے دکھ ہوتا ہے اور دوست اگر فرسٹ آ جائے تو بہت بڑی تکلیو تو دوستوں میں یہ ہو جاتی ہے یہ بات یونیورسٹیز میں پروفیسرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بہت دیکھا گیا ہے جیلیسی بہت زیادہ ہوتی بلکل ہوتی ہوگی بلکل ہوتی ہوگی اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہی بات رینج میں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس کو گمراہ کر سکتے ہیں اب وہ جیلیسی کیا ہوگی اس کو کہ یا تو اس کا پڑھانے کا انداز اچھا ہوگا یا اس کی سپیکن پاور اچھی ہوگی یا اس کی سوشل پاور اچھی ہوگی یا کوئی نہ کوئی ایک ایبیلیٹی ایسی ہوگی جو باقیوں سے زیادہ ہے تو وہ باقی پروفیسر یہ بردار یہ کیوں منظور نظر ہو رہا ہے ہم کیوں اتنے عرصے سے ہم یہاں کے خاک چان رہے ہیں ہم کبھی قریب نہیں پہنچ سکے تو یہ چار دن میں آیا والانڈا یہ سیدھا ہی منیجمنٹ کے خاتے میں گھس گئے اس کو نہیں پرداش کرنا اس کو نکالو کی طرح سے اب اس کے لیے وہ پلاننگ کریں گے پلوٹنگ کریں گے اس کو نیچے گرانے کوشش کریں گے ڈی فیم کریں گے تباہ کریں گے سٹوڈنٹس کو گمراہ کریں گے حالانکہ سٹوڈنٹس بچارے کے صرف ایک ہی کام ہے کہ اسے بھی تعلیم لینی ہے تو اسے بھی تعلیم لینی ہے لیکن وہ یہ بالکل وہی وہ گڑے والی بات ہے ایک پاکستانی والا گڑا یہ اوپر نہیں جانے خود ہی کینسلیں گے دیکھیں کسی کے چہرے پہ حسد لکھاوا تو نہیں نہ ہوتا کسی کے چہرے پہ ایول لکھا تو نہیں نہ ہوتا یہ تو اس کی پوشیدہ ایک احساس ہے اس کے اندر کا اور شکر ہے کہ اندر ہی ہے باہر نہیں آجاتا ورنہ تو آدھی دنیا یہاں پہ برہنہ ہو جائے کہ یہ دیکھو یہ تو بچارہ حسد کا ماراوائی ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس کو حسد ہو رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو ایک اور اس کا انگل بتاتا ہوں جس کو کبھی پتا چل جائے کہ یہ شخص مجھ سے حسد کرتا ہے پتا بھی تو لگ جاتا ہے نا کہ یہ حسد ہے یہ حسد ہے تو سرکاروائی صاحب نے کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ حسد والی کو بلائے اس کو چاہے پلائے اس کو کھانا چلائے کیونکہ یہ تمہاری کسی صفت کا اعتراف کرنے والا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ صفت تمہارے میں زیادہ ہے وہ تمہارا مدہ ہے کہ اس کو بلاو اس کو چاہے پلاو اور کوئی نہیں پہچانا وہ پہچان گیا ہے یہ کام یہ اب ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے یہ بزرگوں کی کہانی ہوتی ہے نہیں ہے یہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آسکتی ہے کہ وہ اس کو بلائے اور اس کو کہے تو تو میرا بڑا مدائج کمال ہے وہ جان گئے آپ کی اس صفت کو باقی نہیں پہچان سکے دیکھو کیسی بات ہے وہ پہچان گئے آپ کی صفت کو اب وہ اس صفت سے موترز ہے اس صفت کا وہ ماننے والا ہے یا چاہنے والا ہے یہ وہ ایک ایلیدہ کہانی ہے لیکن پہلی بات ہی وہ ڈیٹیک کر گیا ہے کہ یہ اس سے محبت لوگ کرتے ہیں بڑی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں محبت مجھ سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں اب یہ بات اس کو سمجھ بھی آئی کہ اس کے پاس کچھ ایسا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کو چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے اس کے بیچ میں سارے اس کے گنگاتے پھر رہے ہیں اس کے آس پاس اور میں اتنے عرصے سے ادھر بیٹھا ہوں تو مجھے کو پوچھ نہیں رہا اے کل کوئی نئی بابی آئی ہے ہمارے صاحب نے جناب تو وہ سارے کو لوٹ کے لے گیا دیورانی جو ریلیشنز ہیں آپس میں وہ بڑے حسد چلتے ہیں ان کے بیچ میں زبردست قسم کی حسد چلتے ہیں کہانییں کبھی سون کے تو دیکھیں تو اب یہ بڑے ذرف والی بات ہے کہ وہ اس کو بلائے اور اس کو چائے بلائے کھانے کلائے اس کچھ کہے بغیر کہ یہ اس کو سمجھ آگے کہ یہ میرا ہے میری صفت کو پہچان گیا اب جو اس طرف آتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے یہ ایسی ایک آگ ہے جس کا اندازہ بہت جلدی ہو جاتا ہے آپ کے نیگیٹیویٹی پھیلتی ہے جب آپ کے اندر سے تو وہ صرف اپنے آپ کو نہیں متاثر کر رہا اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی متاثر کر رہا اپنی اس نیگیٹیویٹی سے وہ کہتے ہیں اس کے اورہ میں نیگیٹیویٹی آ جاتی ہے وہ جہاں بیٹھے گا گلے کی بات کرے گا جہاں بیٹھے گا شکوے کی بات کرے گا کبھی اللہ سے کرے گا کبھی انسان سے کرے گا کبھی کسی کے ساتھ کرے گا کوئی بات بری جب وہ کہتے ہیں موں کھولے گا نا پیڑا ہی کھولے گا اچھا یہ بات اب اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہونا شروع ہو گیا پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کو بیماری سمجھے کہتا ہے نا ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آپ بیمار ہیں آپ نے آپ کو بیمار سمجھیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے اٹھ کے بھاگنا نہ شروع کرتے ہیں آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں گے تو علاج شروع ہوگا آپ اپنے آپ کو بیمار وہ کہے کہ پاگل بھی کبھی اپنے آپ کو پاگل کہتا ہے یہ ایک ایسی بات ہے لیکن وہ پاگل سمجھے گا تو علاج ہونا شروع ہوگا اس کا تو یہ اس بیماری کا جو ہے نا جہاں پر اس کو یہ ڈیٹیکٹ ہو کہ میرے اندر یہ کچھ اس طرح کی صفات زیادہ بڑھنی شروع ہوگی ہیں جیلسی والی کہ دوسروں کو دیکھ کہ میں حسد کرتا ہوں دوسروں کو دیکھ کہ میں چلتا ہوں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہو رہا تو وہ سب سے پہلے اپنا ہاتھ وسیع کریں سب سے پہلے اللہ کے رستے میں خرات شروع کریں سبحان اللہ خرات بلاؤں کو ٹالتی ہے صدقات بلاؤں یہ بلا ہے جو چمڑی بھی ہے آپ لوگوں کو تو یہ بلا سے بجنے کے لیے صدقات کریں اور اپنی اس اس بیماری کو مانیٹر کریں اور اگر ہو سکے تو اس کے کسی گروہ کے پاس جائے اور کہیں کہ میرے اندر یہ بیماری آ رہی ہے میں اس کو کیا کروں وہ آپ کو اس کا علاج کیونکہ یہ علاج فردن فردن ہوتا ہے بیماری کس لیول کی ہے کہ یہ ابھی چھوٹے لیول کی بیماری ہے تو چھوٹی دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا بڑے لیول کی بیماری ہوئی تو بڑا مجاہدہ کروائے جاتا ہے اس کے لیے تو بڑے بڑے معاملات کروائے جاتے ہیں تو وہ اس کو بیماری سمجھیں گروہ ہو میں تو ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایسی بیماریاں آتے ہی فوت ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی گروہ ہو کوئی آپ کا ٹیچر ہو کوئی اپنے سے زیادہ اکل والا سمجھ والا کوئی بندہ آپ کے پاس ہو جس کے مشورے کو آپ ایتھینٹک سمجھیں جس کے مشورے کی اوپر آپ چلنا جو ہے نا افورڈ کریں اور مانیں اس کی بات کو ایسا ایک بندہ ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ بندے کے پاس جائیں اس کو بتائیں کہ مجھے یہ بیماری ہو رہی ہے وہ آپ کو اس کا کوئی حل بھی بتائے گا وہ بتائے گا صدقہ کرو خیرات کرو اپنی اس چیز کو وہ اس کے نا اس angle کو change کرے گا basically وہ اس کے اس angle کو دوسرے سے ہٹا کے اپنے پاس لے کے آگا وہ کہہ گا مقابلہ کرنا ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے مقابلہ کرو باہر سے نہیں مقابلہ کرنا اندر سے مقابلہ کرنا ہے جنگ باہر کے نہیں لڑنی اندر کی جنگ لڑنی ہے وہ کہہ گا اپنی صفات کے مقابلے کرو اپنی صفات کو آپس میں شائن کرو ان کو چمکاؤ تمہارے اپنے اندر سے وہ روشنی نکلنا شروع ہوگی تمہیں دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگ تمہاری طرف تمہاری خصوصیت کی وجہ سے تمہیں دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے اور صاف کے ساتھ پیدا کیا بے وجہ تو کسی کو بھی نہیں پیدا کیا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکوا کیا یہ اللہ تعالیٰ یہ تُو نے چھپکلی کیوں پیدا فرمائی ہے تو اللہ نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ یہ اللہ تُو نے موسیٰ کیوں پیدا فرمایا ہے اللہ اکبر تو بے مصرف تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا انسان کو کیسے بے مصرف اس نے پیدا فرمانا ہے خالق کی تخلیق میں نقص نکالتے رہتے ہیں لوگ نا قالی کی تخلیق میں نقص نکالتے تو وہ اس کی اس اینگل کو بدلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نقص نکالنے کے بجائے تم اوصاف ڈھونڈو اپنے اوصاف ڈھونڈو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا خوبی وہ کہہ کہ میری کیا خوبی ہے ابھی اینگل ہی نا چینج ہوا تو سارا کچھ باہر ہی نظر آ رہا ہے پھر اس کو اس کے آئینے سے روح شناس کرائے جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے مشاتہ چاہیے کہہ دی وہ شعر کے آرائش جمال کو مشاتہ چاہیے آرائش جمال خواتین جو میک اپ پورٹر کرتی ہیں تو مشاتہ پرانے دور میں بیوٹی پالر کو کہتے تھے جو خاتون ہوتی تھے جو میک اپ مک اپ کرتی اس کو کہتے تھے مشاتہ تو کہتے ہیں آرائش جمال کو مشاتہ چاہیے بے باغبان رہ نہیں سکتا چمن درست کہ ہر باغ کو ایک باغبان چاہیے جو اس کو خوبصورت بنائے تو وہ آپ کے وہ باغ کو نا وہ خوبصورت بناتا ہے آپ کی فضول شیر تینیوں کو وہ کاٹتا ہے تصوف جو ہے نا یہ تصوف میں بھی یہ چیز چھپی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں سوف سوف کرنا ہوتا ہے کہ تراشنا خراشنا آپ کی اضافی چیزوں کو وہ کاٹتا ہے یہ تمہاری بری چیز ہے یہ گل سڑگیز کو کاٹ دو یہ حسد کاٹ دیا یہ تمہارا جو ہے نا رشک بھی کاٹ دیا چلو نکلو اس سے بھی باہر نکلے ہو تمہیں تو وہ اس کی چیزوں کو اپنی چیزوں کو سنبھالنا دیکھیں گلاب گلاب ہے اور وہ اس کو جو ہے نا وہ اب اسے جو حسد کرے وہ بے وکوفی ہے ہے برکب اللہ تعالی نے گلاب بنایا ہے مور کو اللہ نے مور کے پر دیئے کوئے کا رزق اللہ نے کوئے کی طریقے پر رکھا ہے کوئے بے فضول نہیں ہے کوئے کے بھی بڑی شاندار چیزیں ہیں کوئے جناب کتنی دور پہلے سے توفان جج کر لیتا ہے کوئے کی جو ویجن سائٹ ہے وہ آم پرندوں سے بہت زیادہ ہے زلزلہ بھی آیا نہیں ہوتا وہ درخ سے پہلے اڑ جاتا ہے کائیں کائیں شروع کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں ممان آنا ہوتا ہے وہ بنیر پہ آکے بیٹھا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے ممان آنے ہوتا ہے کوئے کوا بولا ہے بنیرے پہ آکے کوئے ممان آ رہا ہے تو کہتے ہیں بڑا شاتر ہے وہ گھڑے میں اس نے ایسے کنکری ہیں ڈالی پانی اوپر کر لیا بچ پرم سے ہم سٹوری ہیں تھسٹی کروگی پڑھتے آ رہے تھے تو اب کوئے کی یہ شناخت کوئے کو بتانے والا کوئی ہو اس سے متاثر ہونے کے بجائے وہ اس کی ہیں اللہ نے اس کو دیئے ہوئے تمہیں جو دیا ہوئے نا اللہ تعالی نے وہ بھی بہت کچھ ہے ہم تو کہتے ہیں ہم اس بات کا شکر نہ دا کرسکے مکمل طور پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا کتنی بڑی طاقت اللہ تعالی نے ہمیں فرمائی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ایمان سے فارغ لوگ چلتے جا رہے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ میع بھی ہے کہ نہیں ہے ہمیں جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا ہم سے پوچھے بغیر کتنی بڑی مربانی امبر فرما دیا اب جن کا اینگل یہ مربانیوں کی طرف ہو جائے گا نا جب یہ گلے شکوے سے نکل کے وہ ان کے اندر پھر اپنے احصاف احصاف گریدہ جس کو بولیں گے ہے وہ اس کے اپنے احصاف اندر سے نکلنے شروع ہوں گے اس کے اپنے اندر سے روشنی نکلنا شروع ہوں گی جب تک وہ دوسروں کے آئینوں کو دیکھ رہا ہے اس کی اپنی شکل نہیں نظر آ رہی سرکار نے کئی دفعہ یہ والا شہر سنایا کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے ہجاب سے اپنے اندر دل کے آئینے کو صاف کرو رنگ تمہارے اندر ہی ہے سارے ایک وائٹ روشنی ہوتی ہے اور ٹریلینز آف کلرز اس کے بیچ میں ہوتے ہیں جی تو جیسے اب دیکھیں تمام بزرگ ہیں کئی بزرگوں نے شائری کی کئی بزرگوں نے مکالمہ کیا کئی بزرگ خاموش رہے سبحان اللہ کچھ نہیں بولے کئی لوگ اہلِ نظر ہوتے ہیں کئی لوگ اہلِ دل ہوتے ہیں اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے اپنی اپنی ایک بات ہے سرکار وائٹ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ اپنے ہر سچے بندے کو اس کے مختلف رنگ سے نوازتا ہے سبحان اللہ اتنے رنگ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو ہر مختلف رنگ سے یعنی کہ کہلائے گا یہ اس کا رنگ ہے یہ خصوصیت ہے میں وہ نہیں بن سکتا میں نے وہ نہیں بننا مجھے میری خصوصیت سے روح شناس کروایا ہے جس نے میں ان کو مانتا ہوں کہ انہوں نے بتایا یہ تمہارے اندر قابلی ہے اب ہر کوئی وہ کہیں کہتے نہیں تھے بو علی قلندر کے بارے میں جی کہ وہ کتنے سال پانی میں کھڑے عبادت کرتے رہے تو جب پوچھا کہ کیا بننا چاہتا ہوں نہیں کہا علی بننا چاہتا ہوں یہ نہیں تم بند سے کچھ اور بتا دو کچھ اور بننا چاہتے ہیں آپ نے تیار ہونا ہونا تو شیشے کے سامنے جاتے ہیں بال کیسے لگ رہے ہیں چہرہ صاف ہے شیف صحیح ہوئی ہے تو خواتین تو بہت زیادہ ٹائم لگاتی ہے نا تو وہ شیشے انہیں بتا رہا ہوتا ہے یہ ادھر کے شیڈ تھوڑے ٹھیک کر لو ہے ادھر کے لیفٹک ٹھیک کر لو ادھر کے یہ فلانا کاجل لگا لو یہ کر لو تو وہ شیشہ ان کا گروہ بنا ہوتا ہے اس وقت وہ شیشہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ بات مان رہی ہوتی ہے میاں گی نہیں ماننے گی کبھی سو فیصد دوسرہ تو شیشے کی بات مان رہی رہی ہے شیشہ وہ کہتے ہیں شیشہ جھوٹ نہیں بولتا ان کو شاکم یہ جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹی تعریف کرے گا سچی تعریف کرے گا یہ شیشہ جائے نا ہوتا ہے اب یہ جو ہوتا ہے نا گروہ استاج جو ہوتا ہے یہ شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے وہ آپ کو آپ سے روشناس کراتا ہے تو وہ ہستیاں ڈھونڈیں جو آپ کا تعرف آپ سے کروائیں تاکہ آپ کے اندر اجالہ پیدا ہو وہ آپ کی اپنی خصوصیات نمائع ہونی شروع ہو آپ سب کچھ نہیں بن سکتے آپ آپ ہی بن سکتے ہیں سبحان اللہ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی شناک کریں مقابلہ باہر نہ کریں اپنے اندر کریں اپنے ہی اندر جو اتنی بڑی جنگ لگی ہوئی ہے اپنے اندر ہر وقت کا خیر شر کا جنگ چل رہا ہے نیگٹیوٹی پوزیٹیوٹی کی جنگ چل رہی ہے زبرتست جو ہے نا وہ اندر ایک طفان مچاوا ہے کبھی آپ خیر کی طرف بھاگتے ہیں کبھی آپ شر کی طرف بھاگتے ہیں آپ نے اپنی علماری کے اندر سارا کچھ رکھا ویڈ رینگروم کے اندر آپ نے بری تصویریں بھی رکھی ہیں آپ کہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ آپ کی لائبریری میں کوئی ناپاکیزہ کتاب بھی نہ ہو یہ عدل آپ نے اپنے ساتھ کرنا ہے کسی کے ساتھ نہیں کرنا کہ آپ اپنی میمری کے اندر اپنی جو دل کی لائبریری ہے اس کے بیچ میں ناپاکیزہ قسم کے گندے خیالات گندی تصاویر گندی ویڈیوز ساری چیزیں نکالیں جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا فون کھلا پڑا ہے جی دیکھ لو کیا ہے اس کے بیچ میں تو وہ لاکھ نہ لگانے پڑے ہیں زیادہ چھپانا نہ پڑے آپ کھلے ہو جائیں جیسے ہیں ویسے نظر آئیں اس میں ہی آپ کی شان ہے اور یہی آپ کی شناکت ہے اپنی شناکت کے پر تھوڑا سے کبھی کام تو کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے سبب آپ کو نہیں بنایا آپ کا مصرف کیا ہے یہاں پہ آنے کا یہی مصرف ہے کہ آپ نے دوسروں میں کیڑے نکالنے ہیں اس کے کیڑے نکالتے نکالتے اپنے میں بھی کیڑے پڑھ دیں گے تو تم اپنے کیڑے روکو اور ذرا اپنے اندر کی صفائی کرو تاکہ تمہارے اپنے اندر سے روشنی پیدا ہو اور روشنی والی اس کے لیے سنگت بھی ضروری ہے نیک لوگوں کی سنگت اچھی جگہ پہ بیٹھنا اچھی باتیں سننا اپنے موبائل فون کو اچھا صاف سترہ رکھنا اپنے میموری کو صاف سترہ رکھنا ورنہ یہ میموری کے اندر وائرس آ جاتے ہیں اور یہ بھی بہت بڑا وائرس ہی ہے جو حسد والا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے کہ قرآن نے کہاں پہ جا کہ اس کو کس چیز سے ملایا ہے اللہ اکبر اتنی خطرناک یہ چیز ہیں تو اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے دعا کرتے رہا کریں نہیں بھی ہوا نا حسد تو الحمدللہ یہ بھی دعا مانگ رہا ہے یہ اللہ اب جب آپ یہ پڑے ہوں گے یہ کول بھی پڑے ہوں گے ساتھ میں تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کن کن چیزوں سے پناہ مانگ رہا ہوں یہ چیزیں میرے اندر کیا کیا پیدا کر سکتی ہیں تو لوگ حسد میں ہی پہنچتے ہیں یہ جادوگروں کے پاس یہ توییز کرانا ہے اس کو میں نے یہ کرانا ہے اور وہ ہوتی ہیں ان کے پاس چیزیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے خالی بیٹھے میں یہ مجود ہے جادو برحق ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ exist ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ وہ کرنے والا کافر ہے یہ منع ہوگی یہ چیز ہے تو جیسے شراب ہے منع ہوگی ہے نہیں بھی نہیں ختم ہوگی بات اب جو چیزیں منع ہوگی ہیں آپ ان سے منع رہیں گے تو آپ اسلام کے دائر میں رہیں گے ورنہ تو آپ کے چیزیں آپ کے عمال یہ گھن لگ جائے گا اس کو اور یہ گھن کھانا شروع ہو جائے گا جیسے سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہاری نکیاں کھا جاتا ہے حسد ایسی آگ ہے تمہارے عمال کو جلا دیتا ہے تو بچاؤ اپنے احساسوں کو بچاؤ اپنے اندر کی دنیا کو بچاؤ یہ بہت قیمتی ہے ان چیزوں میں ضائع کر کے تم نے بہت نقصان کر لیا ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو بچا لو اپنے آپ کو بچا لو کسی کو کیا بچانا ہے تم نے تم اس کا کیا کر لوگے جس کے پاس ہے وہ زیادہ زیادہ کوئی دو چار غلط صحیح باتیں بھی ملا کے اس کے خلاف ہی کرے اور کیا کر سکتے ہیں تم اس کے علاوے یا جان سے مار جاؤ گے چلو پھر کیا ہو جائے گے تم بھی جیل میں چلے جاؤ گے ختم ہوگی ساری بات تو یہ اتنا صفلی ہے یہ آپ کو اس حد تک ہو لے جاتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگے بزرگوں کی صحبت میں رہے نیک عمال کریں صدقات کریں خیرات کریں جب کبھی یہ ولی بلا آپ کو اپنے اندر محسوس ہو فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں اور فوری طور پر اس بلا سے دور ہونے کی کوشش کریں اسے کہ یا اللہ تعالی مجھے تو میری پہچانی عطا فرما دے مجھے دوسرے کی پہچان سے کچھ لینا دینا سبحان اللہ تو بس یہ خیر مانگے گے تو خیر کے ساتھ رہیں گے تو یہ بچت ہوگی ورنہ یہ آپ کو لے ڈوبتا ہے بہت خطرناک چیز ہے جزاک اللہ خیر